دریا خان مری صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے گاؤں کے گاؤں مسمار ہو گئے ہیں اور لوگ بے یاروں مددگار سڑکوں پہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں بارش متاثرین جنہوں نے دو دو تین تین دن سے کھانا نہیں کھایا ان کو کھانا پہنچانے کے لیے توقع سوشل ویلفر آرگنائزیشن اور خدمت انسانی سندھ نے جب اپیل کی تو مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستان کے سرپرست عالی چودری عبد المجید آرائی نے پورے پاکستان کی طرح دریا خان مری یونٹ کو بھی ہدایت کی کہ متاثرین تک کھانا پہنچایا جائے اور دریا خان مری یونٹ کے نائب صدر چودری محمد امین آرائی صاحب یہ راشن لے کے آئے ہیں اور ہماری سوشل تنظیم کے ورکروں کے ساتھ اس وقت ہم بگڑ پل کے قریب قائم ایک متاثرین کے کیمپ اور اس کے علاوہ گاؤں مٹھو خان راج پر میں روڈ کے اوپر قائم کیمپ پہ کھانا تقسیم کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں کے حالات انتہائی دردناک ہیں سیکڑوں کی تعداد میں گھر گر چکے ہیں لوگوں کا سامان پانی میں بیگیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم توقع سوشل ویل فیر آرگنائزیشن کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں کولڈالو کے نواہی گاؤں بگڑ پل پہ یہاں پر ہم پکا پکایا راشن لے کے آئے ہیں لیکن یہ بہت بڑی خیمہ بستی ہے لوگ بھوکے بیٹھے ہیں ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا موسیقی موسیقی ناظرین اس وقت آپ نے یہ جو بے گھر لوگ ہیں متاثر ان کی گفتگو آپ نے سنی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں آج تک نہ کوئی گورنمنٹ نے راشن دیا ہے نہ کوئی خیمہ دیا ہے اس کے علاوہ نہ کوئی مچھردانی ملی ہے ان کے یہ کیمروز میں دکھا سکتے ہیں آپ کو ان کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں یہ سب بچے بیمار ہیں انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں میڈیکل ٹی میں بھیج جائیں اور ہمیں راشن دیا جائے ہمارے گھر گر چکے ہیں اور ہمارے بچوں کو بچایا جائے ہماری جانوں کو بچایا جائے غلام ارتضاء رہیں جنرل سیکرٹری توقع سوشل ویر فیر آرگنیسیشن دریاخان مری